سچ بات تو یہ ہے افتیار کہ یہ شروع سے فیصلہ ہی غلط کاش کہ ایک تفہ مجھ سے پوچھ لیا ہوتا ارے اپنی طرح سے تو اچھا کرنے کی کوشش کی تھی ہم نے اب قسمت بتا کے بات تھوڑی کرتی ہے اگر قسمت کی بات ہے تو پھر اور سلا رکھو میرا رب میری بیٹی کے لیے اچھا کرے گا ابھی تک تو کچھ بھی اس کے حق میں نہیں جا رہا اچھا یہ مایوس مات ہو اس طرح سے خدا کی قسم گزدل مردوں کو کوئی حق نہیں ملنا چاہیے محبت کرنے کا دیہان سے اپنے ہی بولے ہوئے بول کبھی خود کے گلے بھی پڑ سکتے کم از کم کسی لڑکی کو بیچ راستے نہیں چھوڑ کے جاؤں گا میں یہ بات یاد اکھنا میری تم حلال تو بی اممہ کو چھوڑ کر آو گھر میں اب با میاں کو لے کر جا رہی ہوں کتنی زیادتی ہو رہی ہے ان دونوں کے ساتھ اپنی اولاد کی خاطر کڑوا گھون بھا ہے انہوں نے بتاو کیا چل رہے ہو در فیلحال تائی امی چڑھ کے بیٹھیں میاں نا کی پہاڑی پر کیوں کہتے ہیں ایک ہی شرط پر اترنے کی پہاڑی سے اگر کوککو مامو بٹو آپ کو ڈیورس دیں استغفار آپ بیٹھ کر استغفار پڑھیں میں نے جا کر بی امہ کی شگر چیک کرنی ہے اور اپنا بی پی یہ تم ممی کو کیا غلط غلط پٹیاں مڑھا رہی ہو جو خود غلط ہوتا ہے اسے ہر کو یہ غلط لگتا ہے یاد رکھا مانو تم جو حرکتیں کر رہی ہو نا وہ دونوں گھروں کو نفرت کی آگ میں جلا کے راک کر دیں گی شروعات تو آپ نے ہی کی تھی نا ماں باپ کے خلاف نفرت کا بھی جاپی نہیں بہتا خود کو اگر تم میری جگہ پہ رکھ کے دیکھتی نا تو پھر تمہیں احساس ہوتا کہ میں نے صرف حق اور سچ کا ساتھ دیا تھا تو آپ کو آج بھی یہ لگتا ہے کہ بابا نے منہ چچا کے ساتھ زیادتی کیسے ہاں بابا نے زیادتی کی تھی منہ چچا کے ساتھ شرم آنی چاہیے آپ کو اپنے باپ کو غلط کہتے ہو شرم تو تمہیں آنی چاہیے جو دن رات کبھی بابا کو بھڑکا رہی ہو کبھی امی کو بھڑکا رہی ہو رشتوں کے درمیان میں غلط پہمیاں پیدا کر رہی ہو آپ اپنی اس سیلف ازمشنز میں اپنے سسرال کی حدتہ کی محدود رکھیں یاد رکھنا مانو تو مو اور امی جو زیادتی کر رہے ہو نا بیٹو آپا کے ساتھ اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا جو کرے گا وہی بھرے گا آپ تشریف لے جائیے اپنے سسرال اور انہی کے گنگائیے مجھے لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہے